نمسکار بہت سواغت ہے تیس کی مہابارت دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرمہ چناوی سال میں تقرار نہیں تالمیل ضروری ہے ساغر زلے سے آنے والے تین منتریوں کو سی ایم شیوراج نے یہ سمجھائش دی اور مشن دوہزار تیس کے لیے ایک جھٹ ہو کر کام کرنے کے نردیش دی دراصل بھیتر کھانے کی خبر یہ ہے کہ تینوں منتریوں کے بیچ بیواد چل رہا ہے اور چل رہے بیواد کو سلجھانے کے لیے سی ایم ہاؤس میں ایک بیگ میٹنگ ایک بیٹھک بلائی گئی تھی یہ تینوں منتری ساغر زلے سے آتے ہیں پچھلی کیبینیٹ کی بیٹھک کے دوران منتری گوپال بھارگاو اور منتری گوبندر سنگھ راجپوت کے دوارہ منتری بھوپندر سنگھ کی شکایت کی خبریں آئی تھی آدھے گھنٹے سے زیادہ چلی بیٹھک میں سی ایم شیوراج نے منتریوں کے ساتھ بیبھاگی کامکاس کو لے کر بھی ترجہ کی ہے وہ نے تینوں منتریوں کو مشن دوہزار تیس کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے نردیش دی تو جیسا کی ہم نے شروعات میں کہا کہ چناوی سال میں تقرار نہیں تالمیل ضروری ہے یہ بات بی جے پی اچھی طریقے سے سمجھتی ہے یہی وجہ ہے کہ منتریوں میں نیتاؤں میں پارٹی کے کاری کرتاؤں میں تالمیل بنا رہے ہیں اس کی کوشش پارٹی لگتار کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں ساغر زلی سے آنے والے تین منتریوں کو سی ایم شیوراج نے سمجھا شدی ہے کہ تالمیل بنا کر رکھئے کیونکہ منتریوں کے بیچ بیوات کی خبریں سامنے آئیں تھیں اس کے بعد سی ایم نے منتریوں کو بلایا سی ایم ہاؤس میں بیٹھا کھوئی چرچہ ہوئی منتر ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کیا دکت کیا پریشانی اس کو سلجھ آیا گیا سمسیا کا سمدھان ہوا اور مرشن دوہزار تیس کے لیے ایک جھٹ ہو کر کام کرنے کے نردیش سی ایم شیوراج سنگھ چوہانی تھی چناؤں نوزدیک ہیں کافی کم وقت بچا ہے ایسے میں اگر ایسی خبریں سامنے آئیں چنتہ کا بشہ یہ تینوں منتری ساغر زلے سے آتے ہیں گوپال بھارگاو گوویند سنگھ راجپوت اور بھوپندر سنگھ تو خبریں یہ ہیں کی منتری گوپال بھارگاو اور منتری گوویند سنگھ راجپوت کے دوارا منتری بھوپندر سنگھ کی شکایت کی خبریں آئیں تھی سامنے آدھے گھنٹے سی زیادہ آئیے بیٹھک چلی بیٹھک میں بیوات کو سلجھانے کی کوشش ہوئی ساتھی ساتھ بھوپندر سنگھ کی شکایت کی خبریں آئیں تھی سامنے اور تینوں منتریوں کو مشن دوہزار تیس کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے نردش دیئیں ساغر زلے سے آنے والے تین منتریوں کو سمجھاشتی ہے سی ایم شیوراج نے اور اسی پہ دکچرچہ کرنے کے لیے سیدھے ہم بھوپال کا رکھ کر لیں گے ہمارے سہیوگی شیلیندر سنگھ چوہان ہمارے سانچڑ گئے ہیں یہ جو تینوں منتریوں کا ذکر ہو رہا ہے گوپال بھارگاؤ گوون سنگھ راجپوت اور بھوپندر سنگھ تینوں ہی بی جے پی کے قدعور دگج نیتا ہیں اگر چناؤں سے ٹھیک پہلے ان تینوں کے بیچ کسی بات کو لے کر ویباد کی خبریں سامنے آتی ہیں یقیناً چنطہ کا وشہ پی جے پی کے لیے جی سمیت دیکھئے ساگر میں اپنے مان لے گی پورا بندے الکھن جو ہے وہ ان تینوں نیتاؤں کے اردگردی گھومتا ہے اور یہ تینوں قدعور منتری ہیں تو آج مکہ مندری سیوراج سنگھ چوہان نے ان سبھی تینوں منتریوں کو اور اس کے علاوہ شیلیندر جنو پردیب جن ان تین ویرہائکوں کو بھی چلپ کیا تھا تو بتایا جا رہا ہے کہ سی ایم کی جو منصہ تھی کہ ان سب کو بلاغر سمجھائیز دی گئی ہے اور کینڈری نیترات بھی یہی چاہتا ہے کہ اب میسن 2023 کے پہلے کسی بھی طرح کا ویواد نہیں سامنے آنا چاہیے تو ان سبھی منتریوں کے ساتھ آج لمبی بیٹھک ہوئی ہے صبح سی ایم آؤس میں اور سی ایم نے سبھی کو اچھے سے سمجھا آیا ہے کہ اب کس طرح میسن 2023 کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور کسی بھی طرح کی ایسی باتیں سامنے نئی آنا چاہیے جسے کی وپچ کو فائدہ ملے اس کے لابہ ان باتوں پر بھی چرچہ ہوئی ہے کہ ہمیں اب میسن 2023 کے لیے کس طرح ایک جوٹ ہو کر کام کرنا ہے اور خاص کر منتریوں کو تینوں کو ہی سمجھایا گیا ہے اس کے لابہ جو ویڈھائک تھے ان کی سمرتکوں کی ان کی بیان بجی آئی تھی اس طرح کی چیزوں پر بھی روک لگانے کے لیے کہا گیا ہے اور سی ایم نے سبی کو ایک ہی سندیز دیا ہے کہ اب سب ایک جوٹ ہو کر آگے کے چناؤں کے لیے رن نیتی کے ساتھ جھڑ جائیں ٹھیک کشری اندر بہت دھنیواد آپ کا جھڑنے کے لیے تمام باتشید کے لیے آپ کا بہت شکریہ آگے پڑھیں گے بات کریں گے چھتیز ورکی جہاں پر چناؤی سال میں بی جے پی کا کنبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے رائپور میں بڑی سنکھیا میں بی جے پی کا دامن تھاما ہے نیتاؤں نے تین سو ستتر لوگوں نے بی جے پی جوائن کی جس میں گونوانا سماج کے سنگٹھن منتری وکیش کمار بھی شامل ہیں وہیں پورو سنیوکت کلیکٹر پی آر نرمل بھی بی جے پی میں جوائن ہو وہیں سماج سیوا سی جڑے کئی لوگ بی جے پی میں شامل ہوئے سو سے ادھیک لوگوں کا بھارتی جنتہ پارٹی میں پرویس ہوا ہے کانکیر جیلے سے ساڑھے تین سو لوگوں کا گونوانا گون مہا سبھا کے بڑے بڑے پدادھیکاری سرو آدھیباسی سماج کے پدادھیکاری ویش سماج کے انیک پدادھیکاری پورو سمیوکت کلیکٹر جیسے مہتوپن لوگوں کا بھارتی جنتہ پارٹی میں پرویس ہوا ہے میں سبھی کا ہاردیک ابھی نندن اور سواغت کرتا ہوں اتنی بڑی سنکھیا میں بھارتی جنتہ پارٹی میں پرویس کرنے سے نشطیت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو مجبوطی ملے گی طاقت ملے گی اور راج کی اس انیائی اور اتیاجاری بھوپیز بھگیل کی سرکار کو اکھاڑ پھیکنے میں طاقت ملے گی وہیں چھتیس گڑ کے پورو سی ایم رمان سنگھ نے بڑا بیان دیا رمان سنگھ کا دعویٰ ہے کہ اس بار بستر میں پریورتن تہ ہے جتنی سنکھیا میں لوگ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں یہ لوگ بستر میں پریورتن لائیں گے اور دوہزار تیس ویدان سبت چنو کے بات چھتیس کل میں بی جے پی کی سرکار بنے گی آج یہ بات سابت کر دیئے گے کہ تیس میں بھوپیش کے برشت اور بیمان سرکار لائے اکھاڑ پھیکنا ہے وہ ہر شروعات آج بھارتی جنتہ پارٹی کے کارلائے میں سیگر و ساتھری من کے پرویش کے ساتھ شروع ہو گئے اور یہ تیس میں پریورتن نشیت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار بننا ہے آج بھکاس کے بات کارلائے کے جیدہ جوربن نہیں ہے مگر یہ بات اللہ ہمیشہ دوھرانا ہے کہ بھوپیش کے آئے کے بات یہ ساڑھے چار سال میں صرف اور صرف بستر کے سوشن ہوئے ہیں سوشن کے سوائے کچھ نہیں ہوئے سارے بیداز کا ملدی روکے ہیں تو روکنے والا اللہ بدلے کی جدوات ہے اور دو ہزار تیس میں پریورتن درہ کے سنکر پہملا لینا ہے اسی پادک چرچہ کردیں کے لیے سیدھر آئیپور کا رک کریں گے سہیوگی یوگل تیواری ہماری سانچڑ گئے ہیں یوگل کئی لوگوں نے بی جے پی جوائن کی ہے اور بی جے پی نیتاؤں کی باڈی لینگویج اور چہرے کی پرسند تھا یہ بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کا منوبل ضرور بڑھا ہے دیکھیں سبیت ابھی کچھ دن پہلے لگ بک چار سو سہدیک جو کاری کرتا ہے وہ پرویس کیے جس میں جو چھالی اٹھ کے کلاکار ہے وہ بھی سامل تھے کچھ پرساسنک پرو پرساسنک ادھیکاری تھے وہ بھی سامل ہے اور آج لگ بک چار سو لوگوں نے بھاڈپا کی سدستہ ہے وہ گرہنڈ کی ہے جس میں گڑوانا سماج کے جو پارٹی ہے اس کے سرو آدیوازی سماج کے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پرویس کو لے کر کے بی جے پی کی بانچیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہے اور جس طرح سے بی جے پی آتم ویسوا سے لگاتار لبریج دکھ رہی ہے پارٹی کی گتی بیدیا چل رہی ہے پارٹی کی ریتی نیتی سے پراباویت ہو کر کے لگاتار اب بی جے پی میں جوڑ رہے ہیں اور پور موقع منتری ڈاکٹر روان سنگھ نے ساپ طور پر تو منج سے اعلان ہی کر دیا ہے کہ اب دو ہزار تیس میں چھتیز گڑھ میں کانگریس کی سرکار آئے گی اور جس طرح سے ان کا باڈی لینگویج بتا رہا ہے اور پورا آتم ویسوا بی جے پی کا دکھ رہا ہے کہ ستہ پریورتن کے لیے وہ بلکل اتاروں ہیں امادہ ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھاڈپا کا آتم ویسوا کافی بڑا ہوا ہے اور لگاتار جی سر سے پربیش ہو رہا ہے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بھاڈپا میں ایک خوسی کا ماحول ہے خوسی کا لہر ہے اور اسی کو لے کر کے سیدھا سیدھا اب سرکار پر حملہ بولا جا رہا ہے اور ساپ طور پر کہا جا رہا ہے کہ بستر ہی نہیں بلکہ آنے والے دو ہزار تیز کے ویدھان سبت چناؤں میں بی جے پی ستہ پر لوٹیں گی جی صبح یگل آپ کا بہت شکریہ جڑنے کے لیے تمام باتچیت کے لیے بہت دھنواد آگے بڑھتے ہیں مدبردیش میں چناؤں نزدیک آ رہی ہیں کیا بی جے پی کیا کانگریس دونوں ہی پارٹیاں دم بھرنے کے لیے تیار ہیں کانگریس کے بات یہ مہا سچو اور اسٹا کیمپینر پریانکا گاندھی مدبردیش میں چناؤں ایبیان کا آگاز مہا کوشل کے کندر جولپور سے 12 جون کو کرنے جا رہی ہیں پہلے وہ بی جے پی کے طرح ہندوٹو کی راہ پر چل کر نرمدہ پوجن کریں گی اور پھر مہلاؤں کو سادنے کے لیے وعدوں کا پٹارہ کھولیں گی حالانکہ اس پر سیاست بھی گرم ہے اور پریانکا گاندھی کے نرمدہ پوجن کو بی جے پی نے چناؤں ہندو قرار دیا ایسے میں جب پریانکا پہنچیں گی تو سیاست کا پہلہ کتنا ہائی ہوگا ریپورٹ میں دیکھیں آپ ستہ سیاست کی شروع ہوئی بات جبلپور سے پریانکا کریں گی چناؤں شنکھناد ہندو توا کے سہارے کانگریس پہنچے گی ستہ کے گلیارے نرمدہ کے تڑ سے جیت کا نکلے گا منت وقت بدلہ سیاست کا گناہ بھاگ بدلہ اب بدل گیا ہے چناؤں لڑنے کا طریقہ چناؤں جیتنے کا طریقہ اور سیاست کے شکھر پر پہنچنے کا طریقہ جو کانگریس کل تک ہندو توا پر بات نہیں کرتی تھی آج اسی کانگریس کو سمجھ آ گیا کہ اگر چناؤں جیتنا ہے تو ستہ کے سنگھاسن پر ویراج مان اگر ہونا ہے تو ایک الگ کھیل کھیلنا ہوگا ایک الگ داؤں چلنا ہوگا اور وہ ایک الگ کارڈ کھیلنا پڑے گا اور وہ کارڈ ہے ہندو توا کا وہ کارڈ ہے بی جے پی کے ہندو توا بوٹرز کو ٹوڑنے کا اور اس کے لیے کانگریس نے مدھیا پردش میں چناؤی شنکھناد کرنے کے لیے کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندھی وادرا کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ بی جے پی کے ہندو توا کے ووٹ بینک پر پیٹ بنانے کا کھیل کیسے کھیلنا ہے کانگریس یہ سمجھ گئی ہے کہ اگر مدھیا پردش میں جیت کی پتا کا لہرانی ہے تو ہندو توا کا ہندو ووٹرز کا سہارا لینا ہی ہوگا پریانکا گاندھی وادرا مدھیا پردش میں چناؤی احیان کا آغاز مہا کاؤشل اور اس کے بعد بڑی جن سبھا میں شامل ہو کر کریں گی جس میں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہندو توا کا سہارا لے کر پریانکا گاندھی وادرا اور کانگریس بی جے پی کو مات دینے میں کامیاب ہو پائے گی نرمدہ کی کوک سے کانگریس کے لیے ستہ کی چاہ بھی نکلے گی ایسے کئی سوال کانگریس کے ذہن میں گھوم رہے ہوں گے لیکن ان کے اسی سوچ پر بی جے پی نے پرہار کیا بی جے پی نے صاف کہہ دیا کہ یہ پریانکا کا چناؤ سے پہلے اس طرح ہندو توا کا کارڈ کھیلنا نرمدہ جی کے پوجن سے چناؤی شنکھرات کا کرنا یہ ہندو ہتیشی نہیں بلکہ یہ تو چناؤی ہندو توا کاڈ ہے کانگریس ہتاش ہے کانگریس نراش ہے اور کانگریس پنٹھت ہے اس لیے انہیں ہندو توا کی یاد آئی یہ وہی کانگریس ہے جو مسلم تشتی کرن کی راجنیتی کرتی ہے راہل ویدیش میں جا کر مسلم تشتی کرن کرتے ہیں اور چناؤ آتے ہی کانگریس چناؤی ہندو بن جاتی ہے پریانکا بادرہ جی کو لانے کے بعد میں یہ جس پرکار سے نرمدہ پوجن کی بات کہہ رہے ہیں ان کو کہنا جاتا نہ کیوں پڑھ رہا ہے کیونکہ اس لیے کیونکہ مسلم تشتی کرن کی راجنیتی کرنا ٹک میں بھی کی ہے اور مسلم تشتی کرن کی راجنیتی بیدیش کی دھرتی پر سریمان راہل گاندی جی بھی کر رہے ہیں ہندووں کے معاملوں میں ان کی آستھاں پر کٹھارا گھات کرنے والے یہ لوگ کبھی مسلم تشتی کرن کی راجنیتی کبھی چناؤی ہندو بننے کی راجنیتی لیکن یہ 2023 کا مدد پردیش ہے جواب کرا رہا دے گا کانگریس صرف ہندو تکارڈ نہیں کھیل رہی بلکہ وہ مہلا کارڈ کھیلنے کی بھی تیاری میں ہے وہ مہلا کارڈ جس پر ماما اور بھائی سیم شیوراج کا راج ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سیم شیوراج نے مہلاوں کے لیے کئی ساری یوجنائیں چلائی اب ایسے میں پریانکا گاندھی وادرا جب 12 جون کو جبل پر چناؤی شنکھنات کرنے پہنچیں گی تو ان کے ذہن میں مہلا ووٹرز ہوں گی اور ان کے لیے پریانکا ناری سممان یوجنہ کو آگے لے کر آئیں گی جس میں مہلاوں کے خاتے میں 1500 روپے پرتی مہینہ کے علاوہ 500 روپے میں گیس سیلنڈرز دینے کی بات کہی جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہندوتو اور ناری سممان یوجنہ کے سہارے پریانکا مدھی پردیش میں کچھ کمال دکھا پاتی ہیں جنتہ کو رجھا پاتی ہیں کیا بی جے پی کی طرح جنتہ کو بھی یہ لگتا ہے کہ کانگریس چناؤی ہندو ہے یا کانگریس کو اس کا فائدہ ملے گا حالانکہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا نیوز 18 کے لیے بھوپال سے واسو چورے کی ریپورٹ وہیں چھتیز وال کے درگ میں آٹھ جون کو کانگریس کی سمبھاگی اس طرح یہ بیٹھک ہوگی جس کے لیے تیاریاں کی جارہی ہیں سمیلن میں سی ایم بھوپیش بغیل پردیش پربھاری کماری شہل جا کے ساتھ ساتھ زلوں کی پتادکاری ویدھائی گربوت کمیٹی کے ادھاکش سہت ہزاروں کی سنکھا میں کارکرتہ شامل ہوں گے سمیلن ہے جس میں کانگریس پارٹی کے سبھی کارکرتہ پتادکاری کی پستید رہیں گے اور اس میں راج سرکار نے جو ان سالے چار سالوں میں کام کیا ہے اس کی لبھیوں کے بارے میں جانکاری دی جائے گی اور اس کے پہلے کی جو پندرہ سال کی سرکار تھی ان کی بھلتاؤں کے بارے میں اس کی بھی جانکاری دی جائے گی کیندر سرکار نے جو وائدے گھر کے سرکار میں آئی ستہ پرابت کرنے کے بعد پھر ان وائدوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا اس کے بارے میں بھی بات ہوگی سنگٹھن کو مجبود بنانے کے حساب سے بھی اس میں چرچہ کی جائے گی یہ آٹھ تاریخ کو سنبھاگی سمیلن ہے جس میں کانگریس پارٹی کے سبھی کارکرتہ پتادکاری کی پستید رہیں گے مردبردیش میں سیاسی پارٹیاں چناؤں کو لے کر کمر کس چکی ہیں اب چناؤ آئیوگ نے بھی تیاریاں تیس کر دی ہیں مکھ نرواشن پادادکاری انوپم راجن نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اگلے پانچ دنوں کے لیے ماسٹر ٹرینر کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد زلہ اور ویدھان سابہ اسطح پر ٹرینرز کو ٹریننگ دینے کا کام شروع ہوگا ویدھان سابہ چناؤں کو لے کر چناؤ آئیوگ نے اپنی تیاریاں تیج کر دی ہیں مکھ نرواشن پادادکاری انوپم راجن ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اب تو اسٹیٹ لیول کے ماسٹر ٹرینرز تیار کیے جا رہے ہیں تو کب تک ٹریننگ پوری ہو جائے گی اور کیا ٹریننگ کا کارکرم ہے دیکھئے ہم لوگوں نے آج بھوپال میں آرم کیا ہے اور کریم ایک سو پچاس ہمارے جو اسٹیٹ لیول ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کا پرسکشن آج شروع ہوا ہے یہ پرسکشن پانچ دیوسیے ہیں اور جو ہمارے نیشنل لیول ماسٹر ٹرینرز ہیں ان کے مادھم سن کو پرسکشن دیا جا رہا ہے آئیے اب دیکھیں گے الیکشن ٹاپ ٹین مدبردیش میں مدانسوا چناؤں کی تیاریاں تیز دھائی لاک کرمچاریوں کا ستمبر میں ہوگا پرسکشن مکھ نرواشن پداردیکاریوں نے جاری کیے ضروری دشانردیش رائیپور میں گونڈوانا سماج کے سنگٹھن منتری وکیش کمار بی جے پی میں شامل پورو سنیوکت کلیکٹر پی آ نرمل نیوی دھاما بی جے پی کا دامن تین سو ستتر لوگوں نے جوائن کی بی جے پی گرہم انسوی نوطم ارشا نے دتیا میں گرامر شیطروں کا کیا دورہ لارڈلی بینہ یوجنا کے باتے سویکرتی پتر کانگریس پر نشانہ سادھا کہا کسانوں کا کرس ماف نہیں کیا مدبردیش میں کسانوں کو سادھن مجھوٹی کانگریس کل مندسوار گولی کان کے دن کرے گی مہا سنبیلن پورو سی ایم ڈاکٹر رمان سنگھ کا بیان دوہزار تیس میں بستر میں ہی نہیں بلکہ راج میں بی جے پی کی سرکار بننا تائے کانگریس پہ جے چندرہ کر کا بیان کچھ لوگوں کی ناراضگی آئی سامنے کچھ نہیں کر سکتی کماری شیل جہاں ان کا لکش ہے چھتیس گل کو ہریانا جیسا بنانا رمان تریمتشاہ بائیس جون کو آئیں گے درگ بی جے پی کے مہا جنسم پر کا بیان میں ہوں گے شامل امدشاہ کے دورے پر تامردھر ساہو کا بیان کچھ کیا نہیں اب چناؤ آ رہا ہے تو دورے کر رہے ہیں گرمانتری امدشاہ کے دورے پر تامردھر ساہو دورہ بیان پر اجائے چندرہ کر کا پلٹ بار بولے چھتیس گڑ ایک پریوار کا بن گیا ہے اب بھیارن چناؤ سے پہلے رام کی سیاست دیز و جین کے دشن امیدان میں رام نام لیکھن کا رکرم اسے کے ساتھ ہی تیس کی مہا بھارت میں فضل اتنا ہی نموسکار